سب سے پہلے بریکنگ نیوز ہے پاکستان میں پاکستان کے شہر لاہور میں آلودگی سے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جوہر ٹاؤن لاہور کا ائر کالیٹی انڈیکس دو ہزار سے تجاوز کر گیا ہے لاہور کا مجموعی ائر کالیٹی انڈیکس سات سو سے اوپر ریکارڈ کیا گیا ہے چیمپینز ٹرافی کھیلنے پاکستان آنے سے بھارتی انکار پر پی سی بی نے آئی سی سی کو جو خط لکھا ہے اس کی اہم تفصیلات سامنے آگئی ہیں باخبر ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی سے پوچھا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے کب یہ اطلاع دی کہ وہ چیمپینز ٹرافی کھیلنے پاکستان نہیں آئے گی اور یہ کہ آئی سی سی نے اس پر بھارتی بورڈ کو کیا جواب دیا مزید کیا کہا گیا ہے خط میں اسی کیلئے ہم بات کریں گے جی انیس کی نمائندے سہیل امران سے سہیل کیا اہم تفصیل صاحب نے آئی ہے اس سے متعلق جو آئی سی سی کے سربراہ کو جو خط لکھا ہے اس کے مندرجات ہمیں بتائے گیا ہیں ذرائع کی جانب سے رس میں جہاں کئی ایک سوالات اٹھائے گیا ہیں وہاں ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کیا اور بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ اب فیصلہ کیا ہے کہ اگر انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آتی اور بھارتی بورڈ اس حوالے سے فیصلہ کر لیتا ہے اور اس فیصلے کو آئی سی سی تسلیم بھی کر لیتا ہے تو پاکستان کسی بھی صورت میں چیمپنس ٹرافی کا کوئی بھی میچ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف نہیں کھیلے گا اور دو خط کے مندرجات ہیں جس میں پوچھا گیا ہے جو سوالات کیے گئے وہ یہی کیا گیا کہ انڈین کرکٹ بورڈ پاکستان آنے سے جو معذرت کی ہے وہ معذرت کب کی گئی تھی اور اس حوالے سے کیا انہوں نے تحریری طور پر آپ کو آگاہ کیا ہے یہ آئی سی سے پوچھا گیا ہے اور اگر تحریری طور پر آگاہ کیا گیا ہے تو وہ خط جو ہے جو وہ معذرت ہے وہ ہمارے سر تحریری طور پر اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ ہم ان وجوہات کا جائزہ لے سکیں جن کی بنیاد کے اوپر انڈین کرکٹ بورڈ نے یا انڈیا اپنی ٹیم بیٹھنے سے انکار کیا ہے تاکہ حکومتی ایڈوائیس اور قانونی مشاورت کے بعد اس کے آئیدہ کا لایہ بس طے کیا جا سکے ابھی آپ کے لئے خبر پی ٹی آئی کے دانما شیر عفظل مروت کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کا نیا سپریٹینڈنٹ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو زج کرنے کے لئے لائے گیا ہے جی او نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے شیر عفظل مروت نے کہا ہے کہ دو تین لاکھ پاکستانی کسی بھی علاقے سے نکل آئے تو کافی ہیں دوسرے علاقوں کی دیکھا دیکھی پنجاب سے بھی لوگ نکلیں گے انہوں نے کہا کہ اگر حتمی احتجاج میں ہم ناکام ہوئے تو چھے ماہ تک دوبارہ مومنٹم نہیں بن سکے گا دیکھئے شیر عفظل مروت کا تفصیلی انٹرویو آج رات دس بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں نون لی کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاک بھارت معاملات بہتر بنانے کی ضرورت ہے معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو سوارنے کی ضرورت ہے بھارت سے تعلقات سوارے جا سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نظر نہیں آتی بھارتی ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے تھا جنیوہ سے لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں تحریک انصاف پر بھی تلقیت کی اور کہا کہ ایک پارٹی نے بدتمیزی کا کلچر اپنایا ہے نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے لگا دیا آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو اچھے طریقے سے احتجاج کریں اندوستان کی ٹیم کو ضرور آنا چاہیے تھا اور معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اگر کم معاملات ماضی میں بگڑے ہیں تو اب ان کو سوار دے کی ضرورت ہے اور یہ سوارے جا سکتے ہیں کوئی اس میں کوئی مجھے کچھ دکت نظر نہیں آتی ایک بدتمیزی کا کلچر کی بنیاد ایک ایسی پارٹی میں رکھی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے اور اس بدتمیزی کی کلچر کو انہوں نے اپنے حکومت کے دوران بھی پروموٹ کیا اور آج آپوزیشن میں تو اس سے بھی زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے بھی پروموٹ کرتے رہے ہیں یہ کلچر کی بنیاد رکھنا انتہائی بدنصیبی بدقسمتی ہے یہ گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکب کر رہے ہیں گاڑیوں کے جو نا وہ ٹیمارٹرنڈیں ٹینک رہے ہیں اتجاج بھئی اگر آپ کی قسمت میں اتجاج لکھا ہے تو کم اس کو کسی اچھے طریقے سے کرو مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اس موقع کا مسئلہ بر سپرانہ ہے رات و رات حل نہیں ہوگا ماضی میں اس موقع کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا جنیوہ سے لندن پہنچے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی معیشت بہتر ہو رہی ہے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جلد مشکلات سے نکل آئے گا پاکستان سے اچھی خبر آ رہی ہے ایکانومی بہتر ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس نے نائنٹی سکس تھاؤزنڈ ٹراس کی ہے جو سٹاک مارکٹ ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے ایسا میرا خیال ہے کہ بہت جو میاں صاحب کی پچھلی حکومت کی اس کے بعد اب چھ سات سال کے بعد اب یہ دیکھنے کی مل رہا ہے اور آپ نے پنجاب میں پروجیکس کی بات کی تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پاکستان میں بہت پٹینشل ہے یہاں میند کرنے والے سنسیر لوگ چاہیے سٹیبلیٹی چاہیے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان ان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور جلدی نکلتا ہوا ہم ہر وہ میجرز لے رہے ہیں ہر وہ میجرز ہم لے رہے ہیں جو ہم لے سکتے ہیں اور سموگ کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو بہت سالوں سے ہے اور اوور نائٹ اس کی کوئی کریکشن نہیں ہے اوور نائٹ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جسے آنے والے سالوں میں وہ کم ہوگا اور انشاءاللہ ختم ہوگا اور مجھے افسوس ہے کہ اس کو اس حد تک پنچا دیا گیا کیونکہ کوئی کنسرن نہیں تھا اتنے سیریس ایشو کے اوپر اور جیسے گاڑیوں کا جو پرانی گاڑیاں ہیں ویکل امیشن ہیں اتنا سب کچھ کرنے والا اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں اس کو تھوڑے چند سال لگیں گے لیکن یہ ہوگا ہے جیو نیوز کے پروگرام کیاپٹل ٹاک میں کرکٹر احمد شہزاد نے کہا کہ جب بھارت کی کبرٹی ٹیم پاکستان آ سکتی ہے تو کرکٹ ٹیم بھیجنے میں کیا مسئلہ ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر سکندر بخت نے کہا کہ پاکستان کو کسی صورت بھارتی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے سابق کرکٹر راشد لطیف نے کہا کہ بھارت نے ابھی تک تحریری طور پر کچھ بھی نہیں کہا لہٰذا اس کے اصل موقف کا انتظار کرنا چاہیے بھارتی صحافی بکراند گپتہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے اپنی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ابھی تک پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی بات چیت اگر ہوگی تو کوئی درمیانی راستہ نکلے گا یا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئر بین موسن نکوی نے کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی ہائیبریڈ موڈل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اسی پہ قائم رہیں گے دیکھئے پلئیرز کے لیے بھی اچھا نہیں ہے مسئلہ کیا ہے جب بھارت کی باقی ساری ٹیمیں یہاں کھیلنے کے آکے کھیلنے کے لیے تیار ہے میں پرائم میسٹر سے بھی کہوں گا میں نکلی صاحب سے بھی کہوں گا ایک دفعہ کر کے دیکھیں اگر وہ ساؤتھ ایفریقہ لے جاتے ہیں نہ جائیں کھیل لیں کہ ہم نہیں آ رہے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں کیونکہ ریٹن میں ابھی تک انڈیا نے کچھ بھی نہیں دیا ہے نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے ہم نے معلوم کیا بی سی سی آئی سے بھی کوشش کی آئی سی سی بھی کوشش کی کل پی سی بھی سے کوشش کی ریٹن میں کچھ ملا ہے یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہو جس کے بات کی جائے انڈیا کی جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان آ رہی ہے یا نہیں آ رہی پشاور پولیس لائنس خودکوش دھماکے میں ملاوث خودکوش بمبار کی سہولت کاری کرنے والے پولیس ہیلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم دھماکے کے وقت پولیس لائنس میں تینات تھا ملزم دہشتگردی کے ایک اور منصوبے پر بھی کام کر رہا تھا تیس جنوری دوہزار تئیس کونے والے دھماکے میں ایسی پولیس ہیلکار شہید اور دو سو انچہ شدید زخمی ہوئے تھے پشاور سے ابو بکر صدی کی ریپورٹ دیکھئے خیبر پختنخواہ پولیس نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ پولیس لائنس دھماکے میں خودکش بمبار کو سہولت فراہم کرنے والے پولیس کونسٹیبل کو گرفتار کر لیا ہے آئی جی پولیس خابر پختنخواہ آخترہ حیاء خان نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار سہولتکار سے دو خودکش جیکٹس برامد ہوئے ہیں تفتیش میں پتا چلا کہ ملزم پولیس اہلکار ہے ملزم نے دوہزار اکیس میں جماعت الحرار سے رابطہ کیا اور افغانستان گیا جہاں ملزم کی محمد خورہ سانی اور جماعت الحرار کے دیگر دشتگردوں سے ملاقات ہوئی ٹیلی گرام کے ذریعے ملزم کا دیگر دشتگردوں سے رابطہ تھا جبکہ پولیس لائن کا نقشہ بھی ٹیلی گرام سے دیا ملزم بڑا خیبر سے خودکش حملہ آور کو پشاور لیا تھا خودکش دماغے کرانے کے بعد کرفتار ملزم نے افغانستان میں دشتگردوں کو ادلاع بھی دی تھی جنوری دوہزار بائیس میں بھی ملزم نے ایک پادری کو ٹارگٹ کیا تھا ملزم ورسک روڑ دماغے میں بھی ملوث رہا فروری دوہزار چوبیس میں ملزم نے جمعت الحرار کے ایک ساتھی کو پسٹول فراہم کیا تھا جس نے ایک کادیانی کو ٹارگٹ بنایا پریس کانفرنس میں ملزم کا ویڈیو بیان بھی چلوایا گیا جس میں ملزم نے اقرار جرم کیا فروری دوہزاری کس میں ایک ہفتہ چھٹی لے کر میں افغانستان جلال آباد مراستہ کوئٹہ چمن بارڈر کے چلا گیا اور وہاں پر میری ملاقات جنید سے ہوئی جنید مجھے شنکڑے اور چکناور مرکز کنر لے کر گیا جہاں پر میری ملاقات امیر صلح الدین سے ہوئی اور بعد میں میری ملاقات امیر مکرم قرآسانی سے ہوئی اور میرے جمعت الحرار میں شمولیت اختیار کیا جنوری دوزارترائیس میں میری ڈیوٹی پولیس لائن میں تھی اور جنید نے کہا کہ ہم نے کمانڈر خالد قرآسانی کی شہدات کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے جی پی نے کہا کہ مرکزی سہولتکار ملزم نے پولیس انفارم کا فائدہ اٹھایا ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے کیمیرمن فضل اسنسیت کے ساتھ ابو بکر صدیق جیو نیوز پیشا ہوا ہے مزیر دفاع خواج آصف نے کہا کہ سموک پر انتظامیہ نوکر شاہی اور ایگزیکیٹیف نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے شور مچا جاتا ہے کہ چاول کی فصل کی باقیات جلانے سے سموک ہوتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سموک بھارت سے آتی ہے خواج آصف نے کہا کہ فصلوں کی باقیات تو مہنجہ داروں کے دور سے جلائی جا رہی ہیں خواج آصف نے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا چارٹ شیئر کیا جس کی مطابق لاہور میں سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ٹرانسپورٹ سے ہوتا ہے اس کا فگر ایک سو ستائیس ہے سنتوں سے گرین ہاؤس گیسز کا اخراج تیرہ اشاریہ آٹھ ساتھ ہے فصل کی باقیات جلانے سے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کی شرح صرف پانچ اشاریہ نو ساتھ ہے جبکہ کچھرہ جلانے سے یہ عداد و شمار صرف پانچ اشاریہ پانچ ساتھ ہیں